بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو درختوں کی سرسبزی اور شادابی سے مزین کیا ہے اور جنگلوں کی ہریالے سے اس قرآن عرض کو حسن و جمال بخشا ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اور تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے خوشنما باغات جنگلات اگائے جن کے درختوں کا اگنا تمہارے بس میں نہ تھا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا رب بھی ان کاموں میں شریک ہے نہیں بلکہ یہی لوگ راہ راز سے ہڑ کر چلتے ہیں چنانچہ یہ درخت بھی اپنے وجود کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربس اجود ہوتے اور سجدہ کرتے ہوئے مراسیہ میں عبودیت بجا لاتے ہیں جس پر قرآن مجید نے کہا ستارے اور درخت سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں سورہ حج آیات نمبر اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ کے آگے سربس اجود ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سورہ چاند ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی اسی طرح سورہ لکمان آیات نمبر ستائس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان و خداوندی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب کلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں جیسے ساتھ مزید سمندر روشنائی فراہم کریں تب بھی اللہ تعالی کی نشانیاں لکھتے ہوئے ختم نہ ہوں بے شک اللہ تعالی زبردست اور حکیم ہیں سورہ یاسین آیات اسی میں اللہ تعالی نے درختوں سے ایدھن کا کام لیتے ہوئے کہا وہی ہیں جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولے روشن کرتے ہو درختوں کے بابرکت ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نور کی تفہیم کے لیے ایک مقدس درخت کی مثال دی اور سورہ نور آیات نمبر پینتیس میں فرمایا اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں رکھا چراغ ہو چراغ فانوس میں دھرا ہو فانوس کا حال یہی ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرکی ہو نہ غربی جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکانا پڑتا ہو کتنے ہی انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے حالات زندگی میں درختوں کا کسرت سے ذکر ملتا ہے سب انسانوں کے باب حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں جگہ ملی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پھر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کی زوجہ دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا روک نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگی پھر شیطان نے ان کو بھیکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے شیطان نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہوں اس طرح دھوکہ دے کر رفتہ رفتہ دونوں کو اپنے ڈب میں لے آیا آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھاپنے لگے تب ان کے رب نے انہیں پکارا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا تھا روکا نہ تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ